جاہلیت ان کی زبان میں بھی دو لفظ ہیں دہر بھی ہے اور زمان بھی ہے فلسوہ تو ایک درب رہا ہے عام طور پر کوئی اکل و شعور کی بات بھی ان کے ہاں نہیں ملتی لیکن زبان کے اندر یہ دو لفظ موجود ہیں اور وہ ان دونوں میں تفریق کرتے تھے دہر کہتے تھے ابتدا سے انتہا تک طویل المدت عرصہ جو ہو اس کو وہ دہر کہتے تھے اور زمان کہتے تھے تھوڑے وقت کے لیے جو ٹائم ہو بہرحال قرآن نے یہاں دہر کہا کہ کیا دہر میں ٹائم میں وہ لہمہ وہ وقفہ نہیں آ چکا کہ انسان وجود میں نہیں تھا دہر کیوں کہا قرآن میں یہ عربوں کے ہاں ایک عقیدہ تھا اور وہ دوسری جگہ اس نے بیان کیا بہرحال قرآن تک تک انسان ج vin موسیقی 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 میں چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے جب وہ مخلوق کے درجے میں نہیں ابھی آگئی ہوئی ہوتی ہیں اس سے پہلے درجے میں ہوتی ہیں وہ امر کا درجہ ہے قرآن نے جو کہا ہے انما امرہ ارادہ بشائن فیقولو لہو کن فا یکون وہ کہتا ہے یہ کرییشن کا جو مرحلہ ہے اس کے لئے ان کے ہاں تو لفظ موجود ہے امر کا انگریزی زبان میں نہیں ہے انہوں نے امر کا درجہ اور جب وہ تخلیق کے مرحلے میں آتا ہے وہ شائع اس میں دوسرا لفظ ان کے ہاں تخلیق کا ہے اور اگلا لفظ یہ ہے کہ ایک لفظ تولید کا بھی ہے ابھی میں ارز کروں گا کہ تخلیق وہ کہا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے کی چیز ہم نے اس کو پیدا کیا ہے داہر نہیں ہے یہ تم بھی کہتے ہو کہ وہ داہر مارتا ہے تمہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ داہر پیدا بھی کرتا ہے اس نے کہا کہ یہ ایسا وقت تھا جب انسان اس حیت میں تھا ہی نہیں ہم نے اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے لئے پھر وہ جو سلسلہ ہے نا کاؤز اینڈ ایفیکٹ کا سباب مسبب سے اس سے یوں ہوتا ہے اب وہ کڑیاں گناہ دیں تخلیق کا مرحضہ قرآن کریم میں بھی عربی زبان میں بھی وہ ہے جب کوئی شے محسوس طور پر سامنے آ جائے مختلف موجود جتنی چیزیں ہیں ان کو کسی طرح سے ملایا جائے خاص توازن کے ساتھ خاص تناسب کے ساتھ مختلف پرپورشن کے ساتھ اتنا یہ لیا اتنا یہ لیا اتنی ہائیڈروجن لیا اتنی آوکسیجن لیا وہ پانی کا کترہ بن گئے اسے تخلیق کہتے ہیں زبان کے اعتبار سے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ عربی زبان عجیب و غریب زبان تھی اسی لئے تو اس کا انتخاب عمل میں آیا قرآن جیسی حقائق بیان کرنے والی کتاب کے لئے تخلیق عمر تو وہ ہے کہ جہاں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے کوئی شہی نہیں ہے اور وہ ایک شہی وجود میں آتی ہے وہاں سوال ہی نہیں کہ مختلف چیزوں کو ملا کے کچھ منایا جائے آگے جب وہ اس طرح وجود میں آتی ہے تو پھر یہ سلسلہ یہی cause and effect کا جو سلسلہ ہمارے ہاں ہے یہ شروع ہو جاتا ہے کہا یہ چیز ہے ہم نے اس کو پیدا کیا من نطفت ان اب دیکھئے چودہ سو سال پہلے عرب جیسی قوم اختخلیق انسانی کے مراحل گنایا جا رہے ہیں من نطفت ان تو بات سمجھ میں آتی ہے یہی جو سلسلہ توالد یا تناسل کا جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے پھر آگے انسان اس کے متعلق امشاج ایک لفظ کا بڑی عجیب چیز ہے میں نے پچھلے درس میں بھی غالباً کہا تھا اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ایک وہ ایک کترے سے بھی کم ایک شے جسے ہم وہ کہتے ہیں تولید کا نسل کا ہنی کا اس کے اندر کروروں سے بھی زیادہ در کرور جرسوں میں ہوتے ہیں سلس ہوتے ہیں اور ان میں ایک سلس کافی ہوتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے جب وہ مل جائے دونوں مرد اور عورت کے سلس اس ایک سلس کے اندر یہ پورا انسان بمے اپنے تمام صلاحیتوں کے جوہروں کے مختلف قسم کی چیزوں کے موجود ہوتا ہے ایک سلس کے اندر ایسی شہد جس میں مختلف قسم کی چیزیں مزمر شکل میں پوٹینشل شکل میں موجود ہوں عربی زبان میں اسے امشاد کہتے ہیں مِن نُتْوَتِنْ اَمْشَاجِنْ اور فرمائیے کیا کس دور میں یہ تیزیں یہ کہہ رہا ہے انتعا درجے میں آج بھی سائنس جہاں تک پہنچی ہے وہ یہی تیز ہے اور حیرت قدع ہے سائنس دانوں کا جو مرکز ہوتا ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں ہمارے آ سکتا کہ یہ وہ ایک جرسومہ جس کو نیکڈ آئیس سے دیکھا نہیں جا سکتا مائیکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا صرف اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں جاہر خصوصیات مختلف قسم کے یہ سارے پوٹینشل فارم میں مزمر شکل کے اندر اس اتنے سے ذرے کے اندر کس طرح سے مزمر ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں یہ تو ابھی کوئی بھی نہیں کیا سکتا لیکن قرآن نے یہ بتا دیا امشاد کے لفظ سے کہ اس کے اندر مختلف جاہر قسم کی خصوصیات اور جاہرت اور مزمرات اس کے اندر مزمر شکل کے اندر ہوتے ہیں پوٹینشل شکل کے اندر ہوتے ہیں نب تلیحے کیا بات ہے میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے ہاں کے وہ عام ترجموں سے یہ بات کیا سمجھ میں آئے گی بات بارہ حال ترجمہ تو عام یہی ہوتا ہے کہ ہم نے وہ ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا اور وہ آسان سی بات کہہ دی مرد اور عورت کا وہ جو ملتا ہے امشاج میں یہ بات نہیں تھی لیکن اگلی بات تو پھر سمجھ میں نہیں آتے نب تلیحے کا ترجمہ ہم آزماتے ہیں اسے یعنی کیا ربت ہے اس کے اندر کیا توک ہے یہ کہ وہ ایک لطفہ ہے جس کے اندر یہ تمام مزمرات موجود ہیں اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ابھی تو وہ رحم مادر کے اندر ایسی شکل ہے جب ابھی بچہ بھی نہیں بنا ہوا ہم اسے آزماتے ہیں کوئی ہے بات یہ ابتلا کے معنی آزمانہ ہی غلط ہے عجیب الفاظ ہیں اور کیا بات ہے قرآن کے انتخاب کی بالاؤن ہوتا ہے کسی شیک کو گردشیں اس طرح سے دینا کہ جو چیزیں اس میں مزمر ہیں پنہا ہیں ان کی نمود ہو جائیں اب تو ہمارے ہاں یہ الفاظ جو ہیں اساتھیر کوہن ہو گئے پرانے زمانے کی باتیں وردہ میں عرض کرتا کہ ایک دودھ ہوتا تھا پھر دہی ہوتا تھا پھر وہ بلونی ہوتی تھی دودھ کو بلویا جاتا تھا رڑکیا جاندہ سی جنہوں پنجاب سے یہ ہوں سمجھے گا نا موسیقا